سٹیٹ بینک کی ریپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ غربت سن کے اندر ہے وہ کس وجہ سے ہیں؟ پیسہ جو غریب کی اوپر لگنا تھا وہ آپ کی جیبوں میں چلا گیا پاکستان کے اندر اس وقت سب سے زیادہ بند سکول نان فنکشنل سکول ریپورٹ کہتی ہے میں نہیں کہہ رہا وہ سن کے اندر موجود ہے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ساپ پینے کے پانی کا مسئلہ پاکستان کے اندر صحت کا نظام کراچی کے اندر جو معصوم بچی غلط انجیکشن لگنے سے بلک بلک کے اور جس بے دردی سے اس کو میں کہوں گا مارا گیا وہ ان کے سوبے میں ہوا لیکن کانیاں پہ ختم نہیں ہوتی سیون شریف میں جب بلاسٹ ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ زیرالہ کا حلقہ ہے لیکن ان مریضوں کو ان انجرڈ لوگوں کو اٹھانے کے لیے وہاں پہ سٹریچر نہیں ہے وہاں پہ ان کے لیے امبولینس لے کے جانے کے لیے نہیں ہے میں نے ایک مختصر جملے میں بتا دیا کہ ابو بچنے والے نہیں ہیں جتنی بھی آپ تحریکیں چلا سکتے ہو چلا لو جتنی لاتے چلانی ہے چلا لو لیکن احتساب ہوگا کیونکہ پاکستانی قوم سی عمران خان کی کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لاکے پاکستانی قوم کے اوپر لگانا ہے ابھی بھی ایک دھمکی دیکھے گئے ہیں کہ پاکستان اس سے ٹوڑ سکتا ہے انشاءاللہ پاکستان تا قیامت تک آباد رہے گا اگر خطرہ ہے تو نہ اسلام خطرے میں نہ پاکستان خطرے میں خطرہ ہے زرداروں کو اور یہ جو ایسے ٹھیک ادار ہیں ان کو خطرہ ہے خطرہ اس لیے کہ انہوں نے ملک کو لوٹا تھا انشاءاللہ عمران خان کی قیارت میں ہم پاکستان بھی بدلیں گے پاکستان کے اندر انشاءاللہ جس طرح ادارے پراغرس کر رہے ہیں جس طرح کے انسٹیٹوشنل ریفارمز ہو رہے ہیں یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا ان کا ترجمان تھا وہ پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اتنے ٹریلین ہمارے انیف سی شیئر بنتا ہے یہی تو ہم سوال کر رہے ہیں کہ ہر سال آپ کو اتنا شیئر ملتا تھا تو ذرا یہ بھی بتائیے کہ یہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا کون سے کتنے لوگوں کو آپ نے تعلیم دی آپ کے تو سکول بند ہو رہے ہیں گو سکول سب سے جرہ سن کے اندر سکول جو بند پڑے ہیں سب سے جرہ سن کے اندر جہاں پہ بیسک فیسیلٹیج نہیں ہے سب سے جرہ سن کے اندر سیاد کا تو میں نے بتا دیا کہ وزیرالہ کے حلقی کی یہ صورتی حال ہے غروبت سب سے جرہ وہاں پہ تو سوال تو کریں گے کہ یہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا